اسلام علیکم انسٹورنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جو قرآن اینڈ بائیلوجی یہاں پہ میں نے پیراگراف کے صورت میں چند ایک لینز لکھی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے جگہ پہ لیونگ آرگنزمز کے اوریجن یعنی کہ ان کی ابتداء اینڈ کریکٹر سرکس یعنی کہ ان کی خصوصیات کے بارے میں ہمیں ہنٹ دیا ہے یہ ہمیں اشارہ دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہماری جو بک میں جو ورسز ہمیں گیون ہے وہ ہمارے پاس آلموسٹ فور گیون ہے جس کے اندر سے فرسٹ ون جو ورس ہے اس کا ترجمہ ہے جی ہمارے پاس ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا تو یہاں پہ اگر اگزیمپل دیکھیں کہ اگر ہم کوئی بیج بہتے ہیں کوئی بھی پلانٹس ہے ہم نے وہ گانا تو اس کے لیے اگر ہم بیج بہتے ہیں تو اسے بھی سب سے پہلے پانی کی ضرورت ہے اسی طرح اگر فور اگزیمپل ہمارے پاس ایک انڈہ ہے اور اس انڈے سے جب وہ چوزہ بنتا ہے تو وہ انڈے میں بھی دیکھیں آپ کہ اس کے اندر بھی ایک فلویڈ موجود ہوتا ہے جسے زردی کے ساتھ ایک فلویڈ موجود ہوتا ہے تو وہ بھی فلویڈ بھی وہ بھی کیا وارٹر ہے اسی طرح اگر ہم ہیومن بینگز کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں انسان ہیں وہ سارے کے سارے بھی پانی سے ہی بنے ہیں ٹھیک اس کے بعد لکھا ہوا ہے وارٹر میں ایک سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ اوہ دا کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف آل لیونگ ٹھنگز یعنی کہ جتنے بھی تمام جاندار جتنے بھی زندہ جاندار ہیں جتنے بھی لیونگ ٹھنگز ہیں تمام کے تمام جو ہیں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ پروٹوپلازم پر مشتمل ہیں ان کی بوڈی جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں ان کی بوڈی میں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ صرف اور صرف پروٹوپلازم ہی موجود ہے اور پروٹوپلازم اس جس لائک اپ فلویڈ پھر کوسٹن ہوگا جی پروٹوپلازم کیا ہے پروٹوپلازم ٹو ورس کمپنیشن ہے پروٹو اینڈ پلازم پروٹو میں جن ہے جی نیوکلیو پلازم اینڈ پلازم میں جی سائٹوپلازم تو نیوکلیو پلازم اور سائٹوپلازم کو ہم کمبائن فور میں کہہ دیتے ہیں جی پروٹوپلازم اس کے پاس سیکنڈ جو ورس ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ہی میڈ من فروم کلے لائک دا پورٹر اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا یہاں پہ ہمیں خاص انسان کی طرف شعرہ دیا گیا ہے مین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا مین یعنی کہ یہاں پہ خاص انسانوں کی طرف شعرہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں جتنے بھی ایلیمنٹس مجود ہیں کاربن ہائٹروجن نائٹروجن آہ سوری کاربن ہائٹروجن اکسیجن یہ ہماری بوڈی میں مجود ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے مجود ہیں ہماری بوڈی میں ایلیمنٹس لیکن یہ میں نے یہاں پہ جو ڈسکس کی ہے یہ مٹی میں بھی مجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں جتنے بھی ایلیمنٹس مجود ہیں وہ سارے کے سارے مٹی میں مجود ہیں لیکن مٹی میں جتنے ایلیمنٹس مجود ہیں وہ سارے کے سارے ہماری بوڈی میں مجود نہیں ہیں ٹھیک یہ تھرڈ ورڈس ہے اب اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے جس کو ہیڈنگ دیئے ہیں میں نے سٹیجز آف ڈیویلپمنٹ یعنی ڈیویلپمنٹ کی سٹیجز کہ وہ کون کون سی سٹیجز ہیں جن کو پاس کر کے جن سے گزر کے ایک کمپلیٹ انڈیویجول بنتا ہے ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی دین فیشنڈ ویڈروپ آ کلوٹ یعنی ہم نے ہم نے ایک نتفے سے خون کا لوتھر بنایا نتفہ ہم کہتے ہیں بلڈ سیلز کو پھر ہم نے اس خون کے لوتھرے کو گوشت کی بوٹی بنایا پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی ہے اس کے اندر ہڈیاں بنائیں پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی ہے ہم نے نتفے سے ایک خون کا لوتھرہ بنایا پھر اس خون کے لوتھرے کو ایک گوشت کی بوٹی بنایا پھر اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہم نے ہڈیاں بنائیں اور پھر ان ہڈیوں کو پھر ان ہڈیوں کو اس گوشت کی بوٹی کے ساتھ جھوڑ دیا اس کے بعد اب ہم فورس جو ہے ہمارے پاس اس کا ترجمہ پڑتے ہیں جو ہمارے پاس فورس جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے جس کو ہم نے heading دیا classification یعنی کہ یہاں پہ اس ورس میں جو ہمیں living organisms کے بارے بتایا گیا ہے ان کے بارے بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس کتنے طرح کے living organisms ہیں وہ کس کس طرح سے چلتے ہیں تو ان کے بارے بتایا گیا اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا جن میں سے قریب رینگتے ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں دوسرے کچھ ایسے ہیں جو دوسرے ہیں جو دوسرے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسرے پہ جو ہے واک کرتے ہیں چلتے ہیں جس طرح کی ہیومن بینگس کیا آپ بات کر لیں وہ دو لاتو پہ چلتے ہیں تو وہ لکھ دیا ہے یعنی کہ کچھ باز ایسے ہیں جو دو لاتو پہ چلتے ہیں اس کے بعد ہے جی and other walk on four legs مطلب کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں یا آپ کہہ لیں بعض ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں جس طرح یہ گائیں ہوگئے بھیس بکریہ اللہ create what he places اللہ نے جو چہاں پیدا کیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹوپک قرآن and biology